السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسح کرنے کا بیان موضوع پر مسح کرنا کبھی کبھی ہمارے لئے آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں دھیر ساری باتیں دوران درس پیش کی جائے گی قال الامام النووی رحمہ اللہ فی شرح مسلم امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اجمع من یعتد بہی فی لجما جن علماء کرام کو اجمع کے باب میں شمار کیا جانا چاہیے ان تمام علماء کرام نے موضوع پر مسح کے جواز کے سلسلے میں اجمع کیا ہے چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو یعنی مسافر کے لئے بھی موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور گھر میں ٹھہرنے والے اپنے شہر میں رکنے والے شخص کے لئے بھی موضوع پر مسح کرنا جائز ہے چاہے اسے موضوع پر مسح کرنے کی ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والی خاتون کے لئے بھی اور اس معذور شخص کے لئے بھی جو چل نہیں پاتا ہے یعنی ہر ایک شخص کے لئے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے چاہے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہی کیوں نہ ہو اور انسان معذور ہی کیوں نہ ہو وَإِنَّمَا أَنْكَلَتْهُ الشِّعَةُ وَالْخَوَارِجِ لیکن موضوع پر مسح کرنے کا انکار شیعہ اور خوارج لوگوں نے کیا ہے وَلَيُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ لیکن اس کے انکار اور اختلاف کو شمار نہیں کیا جائے گا قَالَ الْحَسَنَ الْبَصَرِ رِحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ عَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ستر ساتھیوں نے ستر صحابیوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں پر مسح کیا کرتے تھے تو گوئے کہ اللہ کے رسول کے ستر صحابیوں نے اس بات کی شہدت دی کہ آپ موزوں پر مسح کیا کرتے تھے لہٰذا موزے پر مسح کرنا بلکل جائز ہے درست ہے سب سے بہترین دلیل جس کے ذریعے سے موزے پر مسح کرنے کے جواز کی دلیل پکڑ جا سکتی ہے اوہری ویت مسلم کی جو انہوں نے اعماش ان ابراہیم انہمام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہتے ہیں بالا جریر جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کر دیا ثم تودع ومسح علا خفی پھر وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا فقی لا تفعل حاضا ان سے کسی کہنے والے نے کہا پوچھ لیا تفعل حاضا آپ یہ کام کر رہے ہیں یعنی موزے پر مسح کر رہے ہیں فقال نعم رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم تودع ومسح علا خفی ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وضو بنایا اور اس کے بعد پیرد ہونے کے بجائے آپ نے موزے پر مسح کیا ہے قال العامش قال ابراہیم عامش نے کہا کہ ابراہیم نے کہا كان يُعجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ اے حدیثِ پاک ان لوگ کو تعجب میں ڈال دیا لِأَنَّا اسْلَامَ جَرِيرٍ اس لئے کہ جرِر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا كان بعد نزول المائدہ سور مائدہ کی او آیت جس آیتِ کریمہ میں وضوح کا حکم ہے اس آیتِ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا قال النوو رحمه اللہ علیہ معناہ امام نوو رحمه اللہ علیہ اس کا معنی بیر کر رہے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ قال فی سورة المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة المائدہ میں رشاد فرمیا فاغسلو وجوہکم وعیدیکم الى المرافق وامسحو برؤوسکم وارج لکم الى الكعبین یعنی اللہ تعالیٰ نے سورة معیدہ کی اس آیتِ کریمہ میں اوزو کا حکم دیا فلو كان اسلام جرِر متقدما على نزول المائدہ لحتمل قون حدیثه فی مسح خف منسوخا بی آیتِ المائدہ اگر جرِر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سورة معیدہ کی اس آیتِ کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے ہوتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ موزے پر مسح کرنے کے جواز پر جو حدیث ہے یہ حدیث سورة معیدہ کی اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے فَلَمَّا كَانَ اسْلَامُهُ مُتَعْخِرًا عَلِمْنَا أَنَّ حَدِيثَهُ يُعْمَلُ بِهِ لیکن جب ہم نے اس بات کو جان لیا کہ جرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورة المائدہ کی اس آیتِ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا ہے تو پھر اس کی حدیث پر عمل کیا جائے گا یعنی موزے پر مسح کیا جائے گا وَهُوَ مُبَيِّنُنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآَيَةِ غَيْرُ صَاحِبِ الْخُفْ اور یہ بات بلکل واضح ہے کہ اس آیتِ کریمہ سے موزے والے اصحاب مراد نہیں ہیں یعنی اس میں وضو کی بات کہی گئی ہے اس میں مسح کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے تو غیر کہ موزہ پر مسح کرنا ایک الگ بات ہے اور آیتِ کریمہ پر عمل کرتے ہیں وضو کرنا ایک الگ بات ہے غیر کہ دو الگ الگ مسئلہ ہے دو الگ الگ بات ہے فَتَقُونُ سُنَّتُ مُخَصَّصَتٌ لِلْآَيَا غیر کہ حدیثِ پاک آیتِ کریمہ کی تخصیص کر دیتی ہے یعنی اور حدیثِ پاک سے موزے پر مسح کرنا مراد ہے لہٰذا جو چاہے اپنے موزوں پر مسح کرے اور جو چاہے موزہ اتار لے اور اپنے پیر کو دھورے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دونے ہی مسئلہ اپنے اپنی جگہ پر بلکل درست ہے صحیح ہے شروط ہو موزے پر مسح کرنے کی شرط اور اس کی ایک شرط ہے يُشْتَنَتُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ موزے پر مسح کرنے کی شرط یہ ہے کہ مسح کرنے والا شخص اپنے موزے کو حالاتِ اوزو میں پہنا ہو اگر اس نے حالاتِ اوزو میں موزے کو پہنا ہے تو ہی اس موزے پر مسح کر سکتا ہے موزہ حالاتِ اوزو پر نہیں پہنا ہے تو پھر اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سفر میں تھا فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهُ وَزِرَاعَيْهِ وَمَسْحَبِ رَأْسِهِ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھوٹے سے برطن سے پانی انڈیلا اور آپ نے اپنے چہرے کو دھویا دونوں بازو کو دھویا اور اپنے سر کا مسابقیا ثُمَّ أَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ پھر میں تھوڑا سا جھکا تاکہ آپ کے موزے میں اتار لو اور آپ اپنے پیر کو دھولیں فَقَال لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا دَعْهُمَا چھوڑ دو موزہ نہ اتارو فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاعِرَتَيْنِ اس لئے کہ میں نے موزے اسی صورت میں پہنی ہے کہ جب میں حالاتِ وضو میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالاتِ وضو میں تھے اور آپ نے موزہ پہنا تھا لہٰذا صحابی رسول کو موزہ اتارنے سے منع کر دیا فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا فِرَ اللَّهِ رَسُول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزے پر مسح کیے معلوم ہوا کہ موزے پر مسح آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ نے موزہ حالاتِ وضو میں پہنا ہے اب ایک سوال ہے مدت المسح مسح کرنے کی مدت کیا ہونے چاہیے کب تک ہم مسح کر سکتے ہیں اس کا جواب نیچے کے حدیث میں ہے اَنْ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَال جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلِهُ سَلَّمَ ثَلَاتِ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيَهُنَّا لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَالَهُ رَعْبِي ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن تین رات متین فرمایا اور مقیم کے لئے گھر میں رہنے والے اپنے گاؤں میں ٹھہرنے والوں کے لئے ایک دن ایک رات مقرر فرمایا تو لہٰذا مسافر سفر کر رہا ہے تو یہ ایک مرتبہ عضو کرنے کے بعد جب وہ موزہ پہن لیتا ہے تو اس کے لئے تین دن تین رات تک اسی موزے پر مسح کرنا جائز ہے درست ہے پیرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے موزے پر مسح کر لے لیکن اگر وہی شخص گھر میں رہتا ہے گھر میں ٹھہرتا ہے ایک دن ایک رات اس موزے پر مسح کرنا جائز ہے درست ہے اس کے بعد دوسرا سوال کہ موزے پر مسح کس جگہ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے محل المسح وصفتہ موزے پر مسح کرنے کی جگہ اور اس کا طریقہ المحل المشروع ومسحو ظہر الخف جس کا مسح کرنا جائز ہے مشروع ہے وہ ہے ظہر الخف موزے کے اوپری حصے میں یعنی موزے کے اوپر حصے میں مسح کرنا چاہیے لقول علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس لئے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو کانا دین بالرائی اگر دین کا معاملہ رائی اقل قیاس پر ہوتا لکانا اصفر الخف اول بالمسح من اعلا ہو تو موزے کے اوپر حصے کے نسبت نیچے مسح کرنا زیادہ مناسب ہوتا لیکن لقد رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یمسہ علی ظاہر خفی کہ آپ اپنے دونوں موزے کے اوپر حصے میں مسح کرتے تھے لہذا موزے کے اوپر حصے میں مسح کرنا چاہیے وَالْوَاجِبُ فِي الْمَسْحِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ اور اتنی ہی جگہ پر مسح کرنا واجب ہے جتنی جگہ پر مسح کا اطلاق ہوتا ہے یعنی موزے کے اوپر حصے میں اس طرح سے مسح کیا جائے گا اس کے بعد جورب اور جوتی پر مسح کرنا کیسا ہے جس طرح سے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنَ تو اسی طریقے سے کپڑے اور اون سے بنے ہوئے موزے پر بھی مسح کرنا جائز ہے وَالْنَعْلَيْنَ اور جوتیوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے وہ ہے کہ اے بات واضح ہو گئی کہ چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں اور اون سے کپڑے سے بنے ہوئے موزے کو جورب کہتے ہیں مغیر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو فرمایا وَمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنَ وَالْنَعْلَيْنَ اور آپ نے اون سے بنے ہوئے موزوں پر مسح کیا اور جوتیوں پر مسح کیا لہذا حدیث پاک کی روشنی میں یہ معلوم ہوا اپڑے اور اون سے بنے ہوئے موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے اور جوتیوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے وَعَنْ عُبَيْدِ بِنِ جُرَيْجٍ قَال قِيلَ لِي بِنِ عُمَرِ عُبَيْدِ بِن جُرَيْجٍ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کچھا رَأِيْنَاكَ تَفَعَلُ شَيَّنْ لَمْنَرَ أَحْدًا يَفَعَلْهُ غَيْرُكُنْ ہم آپ کو کچھ ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ احکام کوئی کرتے ہی نہیں ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا وہ ماں ہوا وہ کونسا کام ہے تو لوگوں نے جواب دیا رَأِيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السَّبْتِيَّا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ سبتی جوتیاں پہنتے ہیں یعنی وہ جوتی جو چمڑے سے بنے ہوئے ہو تو آپ چمڑے کے جوتی پہنتے ہیں قَالَ إِنِّي رَأِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ يَلْبَسُهَا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنِّي رَأِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمَ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَدَّو فِيهَا وَيَمْسَهُ عَلَيْهَا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے جوتیاں پہنتے تھے آپ انہیں جوتیوں کو پہن کر عوضو کرتے وَيَمْسَهُ عَلَيْهَا اور پیر کو دھونے کی بجائے آپ ان جوتیوں پر مساہ بھی کر لیتے ویہے کہ مغیر بن شعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اور عبید بن جرعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دونوں حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موزے پر مساہ کرنے کے ساتھ ساتھ جوتیوں پر بھی مساہ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے کہ ما یبطل المسح مسح کو باطل کر دینی والی چیز کیا کیا ہے یبطل المسح بی اہدی هادی الثلاثہ تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائے جائے تو اس سے مسح باطل ہو جائے گا نمبر ایک انقضاء المددہ مدد اگر پوری ہو جاتی ہے تو اس مدد کے پوری ہونے کے بعد مسح کرنا جائز نہیں ہوگا لینہ المسح موقتن کم علم سنے کے مسح کرنے کی مدد بالکل مقرر ہے جیسے کہ آپ نے جان لیا کہ مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقم کے لئے ایک دن ایک رات رہے فلا یجوزو زیادتو على المدد المقرر لہذا مقرر مدد پر زیادتی کرنا اجائز نہیں ہوگا نمبر دو الجنبہ جنبی ہو جانے کی وجہ سے مسح باطل ہو جاتا ہے یعنی آپ نے موزہ حالات وزو میں پہنا دو تین وقت آپ نے مسح بھی کیا لیکن اس کے بعد آپ کو احتلام ہو گیا یا تو پھر آپ اپنی بیوی سے مل لئے جس کی وجہ سے آپ جنبی ہو گئے پھر آپ نہائیں گے وضو کریں گے پھر موزہ پہنیں گے تو پھر آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں لہذای سے صفوان اس لئے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اذا کننا سفرا جب ہم لوگ مسافر کی حالت میں ہوتے تھے اللہ ننزیا خفافنا صلاة دعیام وليالیہن اللہ من جنابت کہ ہم لوگ اپنے موزے کو تین دن تین رات تک نہ اتارے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جنبی ہو جائے تو لیکن سونے یا پشاب کرنے کو جیسے یا پاخانہ کرنے کو جیسے ہمیں موزہ اتارنے کا حکم نہیں دیا جاتا اس سے معلوم ہوا کہ جنبی ہو جانے کے بعد آپ کو موزہ اتارنا پڑے گا نہانا پڑے گا نہانے کے بعد عضو کر کے اس کے بعد اگر آپ موزہ پہنتے ہیں تو اس موزے پر آپ مسا کر سکتے ہیں ورنہ موزہ پر مسا کرنا آپ کے لئے درست نہیں ہوگا نمبر تین نزع الممسوح علیہ من الرجلین ممسوح علیہ موزہ کو اتار لینے سے مسا کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے جیسے کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے عضو بنایا عضو بنانے کے بعد موزہ پہن لیا فجر کی نماز پڑھی اور زہر کی بھی نماز پڑھی تو زہر کی نماز کے وقت آپ نے موزہ پر مسا کیا لیکن جو ہی آپ زہر کی نماز سے فارغ ہوئے آپ نے موزہ کو اتار لیا پھر آپ نے دوبارہ موزہ کو پہنا تو چونکہ آپ پھر دوبارہ وضو کر کے موزہ نہیں پہنا ہے تو ابھی اس موزہ پر مسا نہیں کر سکتے لئنہو ایدہ نزعوہما ثم لبسہما لم یکن ادخل رجلیہ طاہرتین اس لئے کہ جب انہوں نے موزہ ایک مرتبہ اتار دیا پھر دونوں موزہ کو پہنا تو اس وقت وہ حالت وضو میں نہیں تھا اب یہاں پر دو تین اہم باتیں بین کی جا رہی ہے مدت کا ختم ہو جانا اور ایک مرتبہ دو مرتبہ جس موزہ پر مسا کر لے اس موزہ کو اتار دینا یہ دونوں کے دونوں صرف مسا کرنے کو باطل ٹھہراتا ہے یعنی دوبارہ پھر آپ مسا نہیں کر سکتے تو لہذا مسا کرنا جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ دو بارہ وضو کرے اپنے پیر کو دھوئے پھر اس کے بعد موزہ پہنے پھر اس کے لئے مسا کرنا جائز ہوگا لیکنہو اذا کانا متوضیا حین نزع الممسوح علی لیکن جب انہوں نے موزہ اتارا تھا تو حالت وضو میں تھا اوئی انقضاء المدتی یا جب مدت ختم ہوئی تھی تو اس وقت وہ وضو پہ تھا تو فینہو باقین علا وضو ہی تو اس کا وضو باقی رہے گا اور جب تک چاہے گا وہ اپنے اسی وضو کے ذریعے سے نماز پڑھتے رہے گا حتیٰ یا حتیٰ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے یعنی جب تک اس کا وضو رہے گا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وضو کیا اور وضو کرنے کی بعد موزہ اتار لیتا ہے یا اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے ایک دوسری اہم بات پیش کی جا رہی ہے جس نے وضو کرنے کے بعد ایک پیر میں دو موزے اور دوسری پیر میں دو موزے وہ ایک ایک دو پیر میں چار موزے پہن لے اما مسح علیہما پھر چاروں موزے کو پہننے کے بعد کبھی اس پر ایک مرتبہ مسح کر لیتا ہے اور پھر اوپر کے موزے کو اتار لیتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے نیچے کے موزے پر مسح کرتے ہوئے مدت کو مکمل کرنا جائز ہے ایک مثال لے لیجئے جیسے کہ فضر کی نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنے کے بعد چار موزے پہن لیا اور پھر زہر کی نماز پڑھنے کے لئے مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد اوپر والا جو موزہ ہے ایک ایک کر کے دو موزہ اتار دیا اب دو موزے ابھی بھی پہنے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں ان دونوں موزے پر مسح کرنا اس کے لئے جائز ہے جب تک کہ مدت مکمل نہ ہو جائے لینہو یسدق علیہ انہو ادخل رجلی طاہرتین اما اذا لبس جوربا واحدا ومسح علیہ اس لئے کہ اس پر صادق آئے گا کہ انہوں نے اپنے موزے کو اس حالت میں پہنا تھا جب وہ حالت عوضو میں تھا لیکن جب وہ ایک ہی موزہ پہنے وہ مسح علیہ اور اس پر مسح کر دیں ثم لبس علیہ گئی رہو اور مسح کرنے کے بعد پھر دوسرا موزہ پہن لیتا ہے لم یمسح علیہ اس پر مسح نہیں کیا جائے گا لینہو لم یسدق علیہ انہو ادخلہما طاہرتین اس لئے کہ اس شخص پر اے بات صادق نہیں آئے گی کہ انہوں نے دونوں موزے کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے تو لہٰذا اگر آپ چار موزے پہن لیتے ہیں ایک ساتھ اور اس پر آپ مسح کر لیتے ہیں پھر اس دو موزے کو آپ اتار دیتے ہیں اور دو موزے آپ پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان دونوں پر مدت کے مکمل ہونے تک آپ مسح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دو موزہ پہنتے ہیں اور اس پر ایک مرتبہ آپ مسح کر چکے ہوتے ہیں پھر بعد میں آپ اور ایک موزہ پہن لیتے ہیں تو اب اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے تو اوضو کر کے پہنا تھا لیکن دوسری مرتبہ آپ نے اوضو کر کے نہیں پہنا تو یہ تھا مساق کے سلسلے میں